آپ میں سے ہر ایک شخص یہ ضرور جاننا چاہے گا کہ کس طریقے سے صرف اور صرف پانچ سال کے ٹائم پیریڈ میں ایک کمپنی دس ہزار کروڑ سے زیادہ کی ویلیویشن کی کمپنی بن جاتی ہے ایک کمپنی جو کہ انڈیا میں دو ہزار سولہ میں سٹارٹ ہوتی ہے اپنے سٹارٹ ہونے کے اگلے ہی سال یعنی کہ دو ہزار سترہ میں ستائیس کروڑ روپے کا پروفٹ کرتی ہے اس سے نیکس ٹیئر یعنی کہ دو ہزار اٹھرہ میں ایک سو آٹھ کروڑ روپے کا پروفٹ کرتی ہے اس سے نیکس ٹیئر دو سو چالیس کروڑ اور اس سے نیکس ٹیئر پانچ سو کروڑ روپے کا پروفٹ کرتی ہے یہ سب کیسے ہوا سٹارٹ اپ کو کرنے کے لیے بزنس کو کرنے کے لیے کیسا مانڈسیٹ کیسی سٹرٹیجیز اور کیسی پلیننگز چاہیے ہوتی ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور ہاں جیسا کہ میں نے بولا کہ بھائی یہ کوئی نائنٹیز یا انیس سو کی میں بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ دو ہزار سولہ میں سٹارٹ ہوئی کمپنیاں ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ نائنٹیز کا دور تو ڈیفرنٹ تھا اس میں بزنس کے طریقے الگ تھے اس میں اتنا کمپیٹیشن نہیں تھا سب کچھ آج کے وقت کے حساب سے میں آپ کو بتانے لاؤں اور آج کے وقت میں جیسا بولا سیڑ پر سیڑ پانچ سال کے ٹائم پیرنڈ میں ایک کمپنی کس طریقے سے دس ہزار کروڑ سے زیادہ کی ویلیویشن کی کمپنی بان جاتی ہے ہر وہ شخص جو کہ بزنس مانڈیٹ رکھتا ہے ہر وہ شخص جو کہ بزنس کرنا چاہتا ہے ایک انٹرپنیور بننا چاہتا ہے ایک سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ویڈیو بہت امپورٹ ہے کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو بزنس کرنا ہے تو ان لوگوں سے سیکھو جو کہ آلریڈی بزنس کر رہے ہیں اور مجھے پرسنلی طور پر انٹرپنیورز کو سٹیڈی کرنا کمپنیز کو سٹیڈی کرنا انٹرپنیورز کی بائیوگرافیز کو سٹیڈی کرنا بہت زیادہ پساند ہے تو میں آپ کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو اگر بزنس کرنا ہے تو آپ یہ مجھ سوچو کہ بھائی میں نے ایک ڈگری لے دیا اور ڈگری لینے کے بعد میں ایک اچھا سٹرٹ اپ کر سکتا ہوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آج کی جو میں سٹیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بائیوگرافی شیئر کروں گا کمپنی کی بھی اور کمپنی کے فاؤنڈر کی بھی تو اس میں بھی آپ سمجھو گے اور سیکھو گے کہ کیا کیا ڈگری کا رول ہوتا ہے اور ڈگری کے ساتھ ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیسی پلاننگ کیسی سٹریڈیز ہمیں اپلائے کرنے پڑتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے سب سے پہلے تو کمپنی کے فاؤنڈر کے ہم تھوڑی سی پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں گے وہ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ بھائی کمپنی سے زیادہ جو کمپنی کو چلا رہا ہوتا ہے اس کو سٹریڈی کرنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ اس کی سٹریڈی کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فاؤنڈر کو سٹریڈی کریں گے فاؤنڈر کو سٹریڈی کرنے کے بعد کمپنی کو سٹریڈی کریں گے کمپنی کو سٹریڈی کرنے کے بعد تیسرے نمبر پہ کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ پوائنٹس جن کو بینچمارک بنا کے یہ کمپنی صرف سے پانچ سالوں کے اندر اندر دس ہزار کروڑ سے زیادہ کی ویلیویشن کی کمپنی بان جاتی ہے تو آپ کا کام یہ ہوگا وہ پوائنٹس جو کہ ویڈیو کے لاسٹ پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے ان کو کہیں نہ کہیں نوڈونٹ کر لینا ہے اور نیکس جو بھی آپ بزنس کروگے جس بھی اندرسٹری میں آپ قدم رکھوگے آپ نے ان پوائنٹس کو کاپی پیسٹ کر دینا ہے کیونکہ وہ پوائنٹس ہی ایسی ہیں جب آپ سمجھوگے سنوگے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی اندرسٹری میں اپلیکیبل ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو کمپنی کے بارے میں بتا دیتا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں بوٹ کے بارے میں جناب چلانے والی بوٹ یعنی کشتی کے بارے میں بات نہیں کرنے والے بوٹ ایک کمپنی ہے انڈین بیس کمپنی ہے جو کے بناتی ہے ہیڈ فونز بناتی ہے سپیکرز بناتی ہے ائر برڈز بناتی ہے اس طریقے کے الیکٹرونک گیجرز بناتی ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں بوٹ کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے بولا سب سے پہلے ہم بات کریں گے کمپنی کے فاؤنڈر کے بارے میں کمپنی کے فاؤنڈر ہیں امن گپتا ان کے بیکگرونڈ کے بارے میں بات کرتی ہیں ان کا بیکگرونڈ تھوڑا سا اکاؤنٹنسی کی فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہے ان کا کہنا کہ بھائی میری جو بیکگرونڈ ہے میری جو فیملی ہے اس میں بہت زیادہ اکاؤنٹنس ہے بہت زیادہ چارٹڈ اکاؤنٹنس ہے انہی کو لے کے مجھ پہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ بھائی میں بھی اکاؤنٹس کو ہی کیری کروں چارٹڈ اکاؤنٹنس ہی میں ایڈمیشن لے لیا جب میں سی اے کر رہا تھا اس دوران مجھے فیل ہوا کہ بھائی یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ جو فیگرز ہے جو میں تھا وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں تھا لیکن گھر والوں کا بہت زیادہ پریشر تھا جس وجہ سے مجھے سی اے کمپلیٹ کرنا پڑا تو جیسے تیسے کر کے میں نے سی اے کو کمپلیٹ کیا اور سی اے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی ڈگری اٹھائی اپنی ڈگری اٹھا کے اپنے فادر کو دی اور کہا کہ یہ آپ کی ڈگری جو آپ چاہتے تھے اب میں وہ کروں گا جو میں جاتا ہوں ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے فادر کے ساتھ ایک بزنس میں اٹیچ ہوئے اور کسی وجہ سے اس بزنس کو بھی ہمیں بند کرنا پڑا جوب چھوڑی بزنس چھوڑا بزنس چھوڑنے کے بعد شادی ہو گئی شادی کے بعد پھر اگین میں نے ایم بی اے میں ایڈمیشن لے لیا لون لے کے جیسے تیسے کر کے ایم بی اے میں ایڈمیشن لے لیا ایم بی اے میں ایڈمیشن لینے کے بعد ایم بی اے کمپلیٹ کیا ایم بی اے کمپلیٹ کرنے کے بعد اگین ایک اور کمپنی میں میں نے جوب سٹارٹ کر دی اُدھر بھی اگین دو سال جوب کی دو سال جوب کرنے کے بعد مجھے ریلائز ہوا کہ بھائی یہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ میرا پیشن نہیں ہے اگین وہی پاگل پھان تھا وہی جنون تھا کہ بھائی کچھ کرنا ہے تو بڑا کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا وقت گزرتا گیا ایسا کچھ چلتا رہا دو ہزار سولہ آ گیا اب دو ہزار سولہ سے ہم کمپنی کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ کمپنی سٹارٹ ہوئی دو ہزار سولہ میں دو ہزار سولہ میں انہیں اپنے کو فانڈر اور اپنے پارٹنر سمیر مہتہ کے ساتھ ملکے انہیں بورٹ کمپنی سٹارٹ کی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ یہ صرف اور صرف اپنے پانچ سالوں کے اندر اندر دس ہزار کروڑ سے زیادہ کی ویلیوشن کی کمپنی بن گئی ہے تو یہ کہنا نور اسان ہے لیکن اس کو اگر ہم سٹیڈی کریں یا جنہوں نے اس کمپنی کو بنایا ہے وہ بہت مشکل کام فیلیرز کو فیس کیا پروپنل کو فیس کیا تانوں کو فیس کیا باتوں کو فیس کیا سب پچھ فیس کیا خیر کمپنی کے بارے میں بات کرتے ہیں دو ہزار سولہ میں اپنے فرنڈ کے ساتھ ملکے انہوں نے کمپنی بنا لی اب جب انہوں نے کمپنی بنائی تو اس دوران آلریڈی وہ کہتے ہیں کہ بھئی دوستوں سے زیادہ کمپنیز آلریڈی موجود تھی جو کہ ہیڈ فونز بناتی تھی سپیکرز بناتی تھی آلریڈی بڑی بڑی کمپنیز موجود تھی اور ایون کے تین بڑی کمپنیز سونی بوس اور جی بیل یہ تین بڑے جائنٹس ہیں جو کہ انڈیا میں اس فیلڈ میں اس انڈیسٹری پہ راج کیا کرتے تھے اب جب ہم سے کوئی پوچھتا تھا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو ہم ان کو بتاتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کچھ نیا کر رہے ہو کچھ ڈیفرینٹ کر رہے ہو کچھ نیا انوینٹ کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ کر رہے کیا کر رہے تھے جو آلریڈ دوستوں سے زیادہ کمپنیز بنا رہی ہیں وہی چیز یہ بھی بنانے لگے تھے تو لوگ انہیں باتیں کیا کرتے تھے جیسا کہ میں نے بولا کہ ایک بزنسمنٹ جو ہوتا ہے وہ پاغل ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے پاغلپن کو کانٹینیو کیا انہوں نے کہا کہ ہم اسے کانٹینیو کریں گے اور ہم اسی فیلڈ کو اسی انڈسٹری کو کیڈی کریں گے جیسے جیسے کر کے انہوں نے کمپنی کو چلایا کمپنی کو چلا کے انہوں نے اس کی پرموشن پہ آئے اس کی مارکٹنگ پہ آئے اس کی مارکٹنگ کی اور کرتے 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 آہستہ آہستہ انہوں نے کمپنی کو ایک سکسیسفول کمپنی میں کنورٹ کر دیا اب بات کرتے ہیں ہم اس کمپنی کے جو کہ اس ویڈیو کا اور اس کمپنی کو بنانے کے پیچھے جو کہ ان پوائنٹس کا جو مین رول ہے جو مین باتیں ہیں وہ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کونسی ایسی باتیں ہیں کونسی ایسے پوائنٹس ہیں جنہیں بنچ مارک بنا کے یہ کمپنی پانچ سالوں کے اندر اندر دس ہزار کروڑ سے زیادہ کی کمپنی کی ویلیوشن کی کمپنی بن گئی پہلا پوائنٹ جو کہ بورٹ کمپنی نے جس پہ فوکس کیا وہ تھا کسٹمر انہوں نے اپنے کسٹمر کو بہت اچھے طریقے سے سٹڈی کیا سمیر کہتے ہیں کہ بھائی میں نے دیکھا کہ ہماری جو ٹارگیٹڈ آرڈینس ہے وہ ہے ہماری یوتھ اور جب تک میں اپنی کمپنی کو بنا پایا سکسیسپل کمپنی میں تھوڑا بہت چلانے کے قابل ہو پایا تب تک میری اے تھرٹی فائیو کے قریب ہو چکی تھی اب تھرٹی فائیو کی ایج میں ایک بندہ یوتھ سے نکل جاتا ہے انکل والی کٹیگری میں کہلو گے آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کسٹمر پر فوکس کرنا پتا اب کسٹمر بھی میرا کون سا تھا کہ وہ جو کہتا ہے کہ بھائی میرے بابو نے تھانا تھا یا یو یو والے جو ہماری یوتھ ہوتی ہے وہ میری ٹارگیٹڈ آرڈینس ہی کہتا ہے اس کام کو اس چیز کو سٹیڈی کرنے کے لیے اپنی یوتھ کو سٹیڈی کرنے کے لیے میں نے کچھ ایسی جو ینگ یوتھ کے کچھ لوگ ہیں انہیں اپنے پاس ہائر کیا اور ان سے ڈسکچن سٹارٹ کر دیں کرتے کرتے میں نے اپنے کسٹمر کو بہت اچھے طریقے سے فوکس کیا اب وہ کہتے ہیں کہ کسٹمر پر فوکس کرنے کے ساتھ تھا جب ایک چیز مجھے مین نظر آئی وہ یہ ہے کہ انڈینس کو بیس بہت زیادہ پسند ہے جس طرح بیبی کو بیس پسند ہے انڈینس کو بھی بیس پسند ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے پروڈکس میں بیس ڈال دیں ہم بھی جب اپنا کوئی پروڈکٹ لے کے آتے ہیں اس طرح کا کوئی ہیڈ فون لے کے آتے ہیں یا ایئر برڈ لے کے آتے ہیں کچھ بھی لے کے آتے ہیں اگر اس میں ہمیں بیس نہیں نہ ملتی تو ہمیں مزا نہیں آتا چاہے وہ جتنا مرتی اچھا پروڈکٹ کیوں نہ ہو تو انہوں نے اپنے کسٹمر کو فوکس کرنے کے دور انہیں بیس کا پتہ چلا کہ بھائی بیبی کو بیس پسند ہے انڈینس کو بیس پسند ہے تو انہوں نے بیس کو ایڈ کیا کسٹمر کو فوکس کیا کسٹمر کو فوکس کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کسٹمر اس چیز کو لائک کرتے ہیں انہوں نے وہ چیز ایڈ کی اس چیز کو ایڈ کرنے کے بعد انہوں نے فوکس کیا کہ بھائی جو لوگ ہیں وہ سٹائل چاہتے ہیں اب یہاں پہ جب انہوں نے پتہ چلا کہ لوگ سٹائل بھی چاہتے ہیں یا اگر ہم لوگوں کو سٹائل بھی دے دیں تو ہمارے پروڈکٹ کی سیل اچھی ہو سکتے ہیں یا وہ ایک نیس ہم پکڑ سکتے ہیں جو کہ ہمیں تھوڑا سا جو دو سو آلریڈی کمپیٹیٹرز ہیں اور ان کمپیٹیٹرز میں بھی تین بڑے مغرمچ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ راج کر رہے ہیں ہم ان سے الگ ہو سکتے ہیں تو انہوں نے ایک دماغ لڑایا دماغ یہ لڑایا کہ انہوں نے اپنے پروڈکٹ کو الیکٹرونک پروڈکٹ کہنے کی بجائے انہوں نے فیشن پروڈکٹ کہنا سٹارٹ کر دیا اسی طریقے سے مارکٹنگ جب انہوں نے کی اپنے سے بہت سے لوگوں نے ریمپ ووک دیکھی ہوگی ریمپ ووک میں کیا ہوتا ہے اس میں موڈلز ینگ موڈلز جو ہوتے ہیں وہ ریمپ پر ووک کرتے ہیں اب انہوں نے ریمپ ووک میں کیا کیا ریمپ ووک پر انہوں نے جو بھی موڈلز سے ان کو اپنے ہیڈ فونز دے دیا انہوں نے ہیڈ فونز لگائے اور ہیڈ فونز لگا کے ریمپ پر ووک کیا جس سے ایمپریشن کیا پڑا ایمپریشن یہ پڑا کہ بھائی یہ ایک الیکٹرونک پروڈکٹ نہیں ہے یہ ایک فیشنیبل پروڈکٹ ہے میں اپنی پہلی بہت سی ویڈیوز میں یہ بات بتا چکا کہ بھائی آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہو نا کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرتے ہو پروڈکٹ لانچ کرنے سے زیادہ آپ کو اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ آپ اپنے کسٹمر کو ایک مائنڈ سیٹ دو جیسے مرضی کرو آپ کو اپنے کسٹمر کو ایک مائنڈ سیٹ دینا چاہیے دیکھو جی موبائل فون سیمسنگ بھی ہے موبائل فون آئی فون بھی ہے ایپل بھی ہے اب ایپل جا کوئی کھریدتا ہے اس کے مائنڈ سیٹ میں یہ آتا ہے کہ بھائی میں ایک برینڈ خرید رہا ہوں اسی طریقے سے کوئی بھی پروڈکٹ اگر آپ بناتے ہو نا آپ کو اپنے کسٹمر کو فوکس کرنے کے ساتھ اپنے کسٹمر کو ایک مائنڈ دینا چاہیے کہ بھائی وہ یہ چیز خرید رہا ہے کیونکہ دیکھو الیکٹرونک پروڈکٹس تو آرڈی سونی بھی تھا جے بیل بھی تھا بوس بھی تھا اور دو سو اور بھی تھے اب انہوں نے ڈیفرنٹ یہ کیا کہ اپنے کسٹمر کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کے ساتھ کھیلا اس کے ساتھ اس طریقے سے کھیلا کہ اپنے پروڈکٹ کو ایک فیشنیبل پروڈکٹ میں فیشن پروڈکٹ کی کیٹیگری میں انٹروڈیوز کروا دیا جس بجے سے ان کی سیل کو بہت زیادہ پچھ ملی بہت زیادہ سیل ان کی ہونے لگی اور نوڈ اور انہوں نے اپنا سٹائل کو اپنی کولٹی کے اندر مرج کر دیا یہ ان کا تیسرا پوئنٹ تھا جب انہوں نے اپنے پروڈکٹ کو ایک سٹائل پروڈکٹ کے طور پر انٹروڈیوز کروا دیا چوتھا پوئنٹ جو انہوں نے فوکس کیا وہ یہ تھا کہ بھائی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جب کمپنی فیموس ہو جاتی ہے وہ اپنے پرائسنگ بہت زیادہ انکریز کر دی تھی جب وہ برینٹ بن جاتی ہے سونی جی بیل بوس جیسی کمپنیز جو آل ریڈی تھی وہ ان کا ایک نارمل پروڈکٹ خریدنے کے لیے انڈینز کو چار ہزار سے سات ہزار کے درمیان پیسہ روپے خرج کرنے پڑتے تھے جو کہ انڈینز کے لیے نارمل جو ایوریج انڈین ہے اس کے لیے اس کی انکم کا ایک اچھا پارٹ ہے تو انہوں نے جب پرائسنگ پر فوکس کیا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پرائسنگ بھی کم کریں گے تو انہوں نے وہی پروڈکٹ جو کہ چار سے سات ہزار کے درمیان میں بکتا تھا ایک سے دو ہزار کے درمیان میں انٹروڈیوز کروا دیا جیسا کہ میں نے بولا انہوں نے اس میں سٹائل بھی ایڈ کر دیا انہوں نے اس میں جو کسٹمر یعنی کے بیس جو کہ یوز چاہتی تھی بیس بھی ایڈ کر دی اور پرائس بھی کم کر دی تو یہ ایک مین ایلیمنٹ ہوا یہ بیسک پوائنٹس ہوا جو کہ اس کمپنی نے اپنے بینچمارک کے طور پر سٹ کیے سٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپلائے کیے اور یہی وجہ بنی کہ ان کی کمپنی پانچ سال کے اندر اندر دس ہزار کروڑ سے زیادہ کی ویلیوشن کے کمپنی بن چکی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی سی بائیوگرافی بورٹ کمپنی کی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے آپ اس میں سے بہت کچھ سیکھیں گے لیکن وہی شک سیکھے گا جو کہ سیکھنا چاہتا ہے جو کہ بزنس مائنڈسیٹ رکھتا ہے والا آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اپنی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ